اسلام علیکم میں ہوں عامل ازربی موسیقی 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 مجھے لوگ چھہرتے تھے مارتے تھے ایک سکول پڑتی تھی وہاں پہ بھی استاز مجھے بوری نصروں سے دیکھتا تھا استاد آپ بچوں کے سکول میں تھی بچیوں میں اور بچوں کے سکول میں آپ نے کتنی کلاسز پڑھی میں نے پانچ پڑھی اچھا پانچ تک پڑھی عمر آپ کی تھی میری عمروں کی اٹھائیس سال اچھا اٹھائیس سال تو کتنے سال کے عمر میں آپ نے بتایا میں نے تو دو ازار سال اچھا دو ازار سال اچھا تو گھر ابھی جاتی ہے وہاں پہ اس نہیں جاتی کیا حصہ ہوئی نہیں چاہنا سمجھو چاہتے ہیں تو سہی نصروں سے تو دیکھتے ہیں تو یہاں کتنا ٹائم ہو گیا یہاں پہ میرے دس سال اچھا دس سال اچھا دس سال مرس گل صاحبہ آپ ذرا پڑھا بتائیے کب اس کی اٹھائی اس میں حالقین میرے نام مرس گلے میں قریباً سونہ سال کی اچھا دن میں جب میں نے مرس گلے پھر تو میں نے دس سال کی اچھا مجھے اچھا پتا چل گیا تھا کہ میں مرس گلے اپنے طور پر مجھے میں فین کرتے گئی یا باز اوکات گھر والے اگر میں گھر میں جھاڑو لگا لوں یا کپڑے دولوں یا امی کا ہاتھ پٹھا دوں کو کھانا مگر بنا رو تو مجھے بھائی کہ بتے گئیے وہ جیسے کہتے گئی بھائی رکھا ہے وہ مجھے غصہ مجھ پر کرتے یا میں کچھوں کو مذہبے گناہ ہوئے یا ان کو سمانتے دوں ان کو کپڑے پہنام ان کو نے ناہب دوں تو مجھے کے پر کے اس کی عادت مذہبے کہ یہ مردوالے کام کوئی نہیں کر سکتا میں نے نائن فلاس تک پڑھا ہے اچھا سکول نائن فلاس تک ساینس لیکن یہ سائنس سائنس نائنس میں چار سو ساڑھ نائنس میں چار سو ساڑھ لیکن یہ حصلہ تھا کہ میں نے آپ یہ سمجھو کے سپورٹ میں نے جو نائن تک میں نے پڑھا اتنی مشکلات اس میں تھی سب سے پہلی بات جیسے نمی بشش نے بولا ہے کہ استاد ٹیچر جو ہمارے ذاتم کرا بھائیہ صحیح نہیں تھا بعض اوقات اصلاح جاتا تھا کہ وہ ٹیچر گھر کے وجہ سے مدلے پہ ہمیں مالے میں لیتی تھے ہم لوگ تو مالے کے لڑکے کچھ ایسے لڑکے تھے جنہا ان کی ایک گروپ بنا ہوا تھا تو وہ اکثر میں اگر میں نماز پڑھنے کیلئے مسجد میں چلی جاؤں تو وہ وہاں پہ انکار یہ تھا کہ یہ نماز پڑھ کے نکلے گا تو ہم اس کے پیچھے جائیں گے اور اس کو تنگ کریں گے تو اس طرح میں نے مسجد میں نماز پڑھنے چھوڑ دی گھر میں نے نماز پڑھنے چھوڑ کی پھر ان لوگوں کی وجہ سے میں اپنے گھر والوں کو یہ نہیں بتا سکتی کہ میں ایساں تو غلط ہو رہا ہے پھر مجھے یہاں سے پڑھی بیج دی گئے پڑھی میں بھائیوں دیتے تو ان کے پاس بھائیوں وہاں پہ بھی یہ تھا کہ بھائیوں کو بھائیوں نے مجھے صرف اتنا یہ کیا ہوا تھا کہ سکول جاؤ اور سکول سے واپس دکھا رہا ہوں اور بھائی سے وہ مجھے فالتو پانچ منٹ کے یہ بھائی نکی نہیں لیتے تھے ابھی میں نے دل کرتا تھا کہ میں بھائی جاؤں کسی کے پاس بیٹھوں کوئی بھائی دے لیکن نہیں وہ انہوں نے کوئی بھائی نکی دیتے تھے یعنی لوگوں کے تنگ کرنے کی وجہ سے آپ کو گھر بھانتے تھے بجائے اس کے کہ لوگوں کو روکتے ہیں اور دوسری بات یہ تھی کہ سکول میں ایسا ہوتا تھا کہ اگر ریسیس ٹائم ہوتا تھا تو میں ریسیس ٹائم میں بھائی نکی دیتے اس لیے کہ میں کوئی کتاب کھول کسی میں اپنا سبب پڑھ لیتی تھی اس لیے کتاب کے مجھے میں بھائی جاتی مجھے لڑک تنگ کر دیتے سکول میں بات ایسا ہوتا تھا کہ اگر ڈیچر مجھ سے کوئی سوال پوچھتی تو میں اگر وہ جواب دیتی تو لڑکے جیتے وہ ہستے تھے تو وہ میری مکدل گاتے تھے کہتے ہیں وہ بھی آگے اسی طرح شاہری کرتے تھے تو کبھی ایسا خاتمہ آگیا کہتے ہیں کبھی یہ اس طرح چلتا ہے اس طرح چلتا ہے اس کے بعد میں انجیو میں کام کیا کوکنگ کا وہاں پہ بھی یہ تھا کہ تقریبا آٹھ دس ایسی ٹیچر جو بچوں کو ٹرینے سکتا تھے میں ایک گھر چھوڑ گھر تو میں نے تقریبا سولہ سال چیز میں یعنی سولہ سال کی میں نے گھر چھوڑ دیا جی مطلب ہے ایسا ہوا کہ جب مجھے لارس ٹائم میں نے اس طرح چھوڑا کہ جب میرا بھائی 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 اس نے کیا تو اس نے مجھے بھائی 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 کیونکہ بھائی ایک بھائی ایک دن امینے بھائی میں نے مجھے بھائی جو کام بھائی میری خادرگاہ تو واپس آج پھر میں گھر بھائی امینے بھائی میں نے خورت اگر مطلب ہے کہ کار نہ چھوڑوں لیکن میں تمہارے پر بہن نہیں دے سکتا کیونکہ ابھی کو میری حرکتوں کا پتہ تھا یہ میری بیٹی بھی اور یہ میرے بیٹا بھی ہے کیونکہ آج تھا کہ میں سب سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے سب سے میرے اپنی ماں کو نہیں چھوڑ سکتا پھر آپ دوبارہ کب چھوڑ گیا؟ تو پھر مطلب ہے کہ میں وہاں سے نکتر کیا آئی تو ہوا ظاہری بات ہے ہر طرح سے میں نے دیکھ دیا تھا کہ مجھے کوئی بھی ایک سیٹ نہیں کرتا یعنی جو آپ کا گاؤں ہے آپ کا ملہ آپ کا گھر وہ قبول نہیں کرتا میں نے گھر تنہائی تھی اس گھر میں یہ کہوں گا جی جی محاشرے میں جب میرے خاندان تھا یا جو میرے محلے والے تھے مطلب ہے لیکن ان کی وجہ سے میں نے گھر چھوڑ دیا پھر میں ان گھائی یہاں پر ایک پرانس جنڈرے پالیس راہ اس کے پاس آئیتا تو اس نے مجھے مجھے پتہ ہو گیا تھا کہ میں نے ہی پر اپنی لائف بزار میں نے اس کے پر ق synagogue یہی مجھے اس کے پاس ہے جی 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 اب منہible تو اس کو گھر بڑکا ہے میں نے صرف اپنی کے ساتھ میں کیا رابطہ کرتا ہے جی 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 employ بھائیوں کو اگر کچھ چاہی ہو تو وہ رابطہ کرتے ہیں کچھ comfortable ہو تو ورنہ چارس سال گودر جاتے ہیں اگر married mine � Season 집에 کی Who went past that قسمتے ہیں ان لوگوں کے دوتے یہ کہ کہ میں رب آئی ہے لینہ اللہ کو یاد کرتے ہیں نماز پڑتے ہیں ہم اسے اللہ سے مانتی ہے میں اللہ سید ہوا مانتی ہے اللہ کسی کو بیس پر بے بس نہ بنائے جو ہم مجھے بنائے ہم لوگ کو بس کیا مطلب نہ کوئی مانتے ہیں بے بس بے بس کا مطلب یہ ہے نہیں اللہ کیا نہ بنائے مجھے سطر ہم بے بس ہیں بے بس کس کو بھی نہ بنائے اچھا کر اللہ سے ماننا پڑے کیا مانتے ہیں میں یہ مانگو ہوں اس طرح میں ہوں اس طرح اگر کسی کے گرمی پیدا ہو تو کسی کے اس دن وہ نہ کرو اس طرح آج دیکھنے کے زندگی میں کیا بنائے اس سالوں میں نہ مجھے کسی میں اپنے پاس بکھائے نہ میرے اپنے ماں کے سنے کے ساتھ سینے لگائے کبھی بھی نہیں عید آتی ہے میں آپ پہ گزارتی رمضان آتی ہے میں آپ پہ گزارتی ہے ہمارے باہر جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ انہوں روزہ رکھیں آپ لوگ روزہ رکھیں مسلمان بے شک ہم مسلمان یہ کیوں ہم خدا کو نہیں حق کرتی ہیں اتنی قبر میں نہیں جانے ہیں ہم لوگوں نے ہم بھی تو انسان ہیں ہم ان لوگوں سے اتھا جو ہوتی ہے ہم مسلمان ہیں ہم لوگ کے ساتھ اتنی زیادہ نہ کر اس بندوں کے ساتھ کر جو خدا و رسول کو نہیں مانتے ہیں ان کے ساتھ یہ کام ہے ہم تو مسلمان ہیں ہمارے دور اسی عزت تو ہے مسلمان کیلئے سے ہماری عزت رکھیں ماں سے رکھتا ہوتے ہیں ماں سے تو ماں تو مر چکی ہے ماں باگ تو ابھی میرے مر چکی تمہیں ابھی تک کرنی کی تو آپ ادھر ہی ابھی گئے اچھا لوگ کیا کرتے ہیں یہ تو گھر کا ہو گیا گزر بسر کیسے ہوتی ہے کیا کرتی ہیں کیا کام کاشتے ہیں کسی لوگ کیا کرتے ہیں پوری نظر سے لیتے ہیں جہاں بھی بجائے کدھر بھی عزت بھی کسی جگہ بھی عزت بھی عزت میں نہیں کبھی بھی نہیں آپ نے سوچا ہے کہ لوگ عزت کیوں نہیں دیتے ہیں میں آپ کے رات بھی ہیں پاؤں بھی ہیں آنکھیں ہیں سب کچھ ہے آپ سے کبھی کسی سے بات کرنی کوشی کہ آپ مجھے کیوں عزت نہیں دیتے ہیں کہ مجھے تو اللہ نے پہلے کیا ہے میں انسان ہوں مسلمان ہوں نماز پڑھتا ہوں کلمہ آتا ہے مجھے کیوں لوگ بس ان کو مزا آتے ہیں ایک دوسری کو دیکھ کے نا وہ اپنی ساتھ دوسرے بندے کو دیکھ کے وہ بلتے چل میں اپنے آپ کو بڑے پانچتے ہیں ان کو بیست کر لے آگے اگر ہم لوگ کسی کی پاس دیت چاہے یا کوئی اسپتال جائے یا کہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہو تو ہماری جیدہ بھی ہم آجے ہوں ہم لوگ کو کوئی آدھی وہ عزت نہیں کرتے وہ دین کو یہ ہی چوڑ ہے تو بیمار ہوتی ہیں ہاں ہوتی ہیں ہاں ہوتی ہیں ہسپتال میں کیا آگے ہوتے ہیں ہسپتال میں ہستے لوگ کہ آپ لوگ بیمار ہوتے تبھی آپ میں انسان نہیں ہیں یہ رگوں میں پھول نہیں چل رہے ہیں لوگ ہستے لوگ ہستے میں دن کو داکٹروں کر دیا ہے کیا ہوتے ہیں؟ داکٹروں کر دیا ہے بھئے کہ یہ کہاں بتاؤ جو ڈرسی ہوتی ہیں وہ اچھے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ وہ اچھے ہوتے ہیں اور داکٹروں کے بس کیا ہوتے ہیں؟ ان کی جب دل کی مرضی ہوتی ہے تو اچھے ہوتے ہیں دل کی نوٹر نہیں بچہ آج گھر آگر جانا پڑے جائیں گی؟ ہم کول نہیں آرہا ہے گھنے پیچھے جو ہر ہر ہوتے ہیں اس طرح تم مجھے معلوم ہے کہ بائی بھی معلوم ہے سب بھی معلوم ہے تو اگر کوئی آتے ہیں ان کو بھی پتے ہوگا اگر ڈونڈنے سے خدا بھی مل جاتے ہیں اگر کوئی ڈونڈے تو اگر میں ان کو ان کو نہیں اچھی لیتے ہیں میں نے ایک پرس اکنی خالہ کو پون کی ہے میں نے کہا میں تمہارا خرے بات کرتی ہوں اس نے بول ہے اس نمبر پر دوبارہ پون نہیں آئی تم کون ہو تو تجھے نہیں جاتے ہیں اکنی سکی خالہ کو میں نے کہا میں کیس ہے میں نے کہا میں کیس ہوں اس نے کہا میں کیس ہوں اس نے کہا میں بول ہے اس نمبر پر دوبارہ پون نہ کر اب کون میری جاتے ہو یہ خالہ ہے آپ نے قیل فاہ رہے آپ اسپتال جاتے ہیں معاشرے میں لکھتی ہیں کیا لوگوں کے لگیر کیا ہوتا ہے دو رہے ہی ہوتا ہے اچھا نہیں دلتا اچھا نہیں اگر آپ کو گھر جانا پڑے جائیں گی جب اچھے بھی معاملہ ہے تو دن ہی کل اچھا دیکھتے ہیں یہاں خوش ہے یہاں جو جگہ ہے آپ کی گروہ کے پاس تو مجبوری ہے کہ آپ وہ کہاں جاؤں ماں باپ کا پیار ہوتا ہے بس وہ تو ہماری دفتر کو گروہ ہوتی ہے وہ ہمیں ماں باپ کا پیار دیتی ہے سب کو جوٹے وہ ہمارا کرتی ہے وہ ہمارے ساتھ اچھی ہے اور تو گھر مالکوں نے اچھے یہ ناچ گانے کے علاوہ کوئی کام اگر ہو تو نہیں کر سکتی یہ کیوں نہیں کرتی اس کی کیا بجائے معاشرہ قبول نہیں کرتا یہ یہ کہاں نہیں چاہتی ناچ گانے کے علاوہ کام اگر کوئی بہت ہوں کون کہتے ہیں کہ مجھے بزرکی بھیجائے میں مسئلہ یہ کہ اگر اس کے علاوہ کوئی کام کوئی کام نہیں کرتا یہ کیست ہے محاشرہ پھر اپیر تماشا منا تاہر اگر کوئی کام کرتے ہیں جیسے اب کسی ڈیکی پہ کام کرلو یا تقوم اگر کسی فیکٹری میں کام کر لے تو وہاں بہت بھی لوگ آئیے میں نے فیکٹری میں تکاہتی ہے اے دربان سارو میں فیکٹری میں ہے میں نے فیکٹری میں کی تکاہتی ہے وہاں بھی یہ تھا کہ لوگ ملڑکے تماشا مناتے ہستے تھے اس کیا تھے تطلب یہ ایسے چندہ ہے یہ بائیں تکہتے ہیں سب سے مہن شد جائے کہ مطلبے کے لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کوئی عزت دیں تو کون کہتے ہیں کہ میں مطلبے کے لوگوں کی نظر میں براہ ساتھ ہوں مجھے بھی میرا دل بھی کرتے ہیں کہ میری بھی لوگ عزت کرتے ہیں لوگ مجھے بھی کوئی عزت کرتے ہیں یعنی یہ ناچنا آگانا خوشی سے نہیں ہے یہ خوشی سے نہیں ہے یہ خوش نہیں ہے یہ ایسی جگہ ہے کہ آپ یہ سمجھوں کہ مجھے بھوری بھی ہے کہ اپنے آپ کو اپنے تیرے پال رہے ہیں اور اپنا ٹائم بھی مزا آتا ہے اچھا چلے بہت شکریہ آپ کنوں کا آپ نے موقع دیا دوستو آپ نے ان کی باتیں سنی جہاں تک بات کی جا سکتی تھی بات کی کہیں آنسو ہمارے بھی نکل آئے کہیں ان کے بھی نکل آئے یقیناً ماں ایک ایسا رشتہ ہے جو چڑیا جیسا وجود بھی رکھنے والی اگر کوئی ماں ہے تو وہ سام سے لڑ جاتی ہے اپنی اولاد کے لیے لیکن میں احران ہوں کہ ان ماں باپ پہ جن کا یہ خون ہے یہ اپنے خون کو بھول گئے ہیں اپنی اولاد کو بھول گئے ہیں انہیں لوگوں کے حوالے کر دیا ہے معاشرے کے حوالے کر دیا ہے اب نہ معاشرہ اچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے نہ خاندان اچھی نگاہوں سے دیکھتا ہے زندہ رہیں تو پیچھا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا مر جائیں تو جنازہ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا یہ جنہیں ہم برا سمجھتے ہیں یہ برے نہیں ہوتے یہ جنہیں ہم برائی کا نشان سمجھتے ہیں انہیں برائی کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں اگر ہم ان لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں تو مجھے امید ہے کہ یہ ناجدنہ نہیں کریں گے لیکن سکے ہم پھینکتے ہیں ٹھینکنے والے ان کے حوالے سے بات کی نہیں جاتی اور جن پر ٹھینکے جاتے ہیں ان کو بری نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے ہمیں یہ اپنی سوچ بدلنی چاہیے ہمیں اپنی روش بدلنی چاہیے معذب معاشرہ میں اگر کوئی بندہ معذور ہو تو اس کو قدر کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے تکھارا نہیں جاتا عامر حضاروی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی